السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڑ کے پی کے میں کچھ تحصیلوں کے میئرز کے الیکشن ہوئے ہیں ریزرٹس بڑے شاندار ہیں اور پی ٹی آئی اور عمران خان نے ہر طرف کلین سویپ کیا ہے کچھ حلقوں کے ریزرٹس میں آپ کے سامنے رکھ لوں اس کے بعد باقی خبریں تحصیل ہے مردان کی کٹلنگ یہاں سے پی ٹی آئی فاتح قرار پائی ہے پی ٹی آئی کے محمد ریاض تئیس ہزار پانچ سو تیہتر ووٹ انہوں نے لئے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کے حیدر علی خان نے بیس ہزار پانچ سو پینٹس ووٹ حاصل کی ہے اسی طرح سے تحصیل ہے درویش چترال یہاں بھی پی ٹی آئی کو فتح حاصل ہوئی ہے پی ٹی آئی کے سید فرید جان ایڈوکیٹ نے دس ہزار نو سو دو ووٹ جبکہ مخالف شکت الملک نے آٹھ ہزار تین سو بارہ ووٹ لئے ہیں اسی طرح چیئرمن تحصیل کونسل بلامبٹ دیر لوہر یہاں سے جو ہے چھانوے پولنگ سٹیشن کا جو رتیجہ آیا ہے ٹوٹل نائنٹی نائن پولنگ سٹیشنز ہیں تحریک انصاف نے بیس ہزار پانچ سو تین ووٹ حاصل کی ہیں جماعت اسلامی نے پندرہ ہزار نو سو چار ووٹ حاصل کی ہیں تو یہاں پہ بھی پی ٹی آئی جیت گئی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ تحصیل تانگی ہے یہاں سے پی ٹی آئی نے یہاں سے پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی آگے ہے تحصیل دروش لور چترال یہاں سے بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے تحصیل داسو کوستان یہاں سے بھی پی ٹی آئی آگے ہے اور اسی طرح تحصیل کٹلانگ مردان یہاں سے بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ آگے ہے تو یہاں پہ جتنے بھی ابھی تک ریزلٹس آ رہے ہیں کوئی ایک بھی ایسا علکہ نہیں سوائے ایک عدل کا چھوڑ کے جہاں پہ پیپرز پارٹی پی ٹی آئی کو ٹاف ٹائم دے رہی ہے باقی تمام حلقوں میں جماعت اسلامی بھی پیچھے ہیں آزاد بھی پیچھے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام بھی پیچھے ہیں اس کے بعد ایک بڑا انکشاف ہوا ہے ایف بی آر کے پچیس ملازموں کو فارق کیا گیا ہے اعلیٰ افسروں کو فارق کیا گیا ہے کرپشن کے الزامات میں کہ یہ کرپٹ ہیں انہوں نے پیسہ بچا کے اپنی جنرلی کمپنیاں بنائی بھی تھی انہوں نے خرچے زیادہ شو کر کے اور ٹیکس کم دیئے ہیں بے ایمانی کی ہے اور اسی طرح سے کچھ افسر وہ تھے جو ہاتھ پہ ہاتھ در کے سارا دن بیٹھ رہتے تھے دفتر کے اندر کوئی کام نہیں کرتے تھے سوائے کرپشن کرنے کے تو شہباز رانہ صاحب ایکانومی پر پروگرام کرتے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے جن کرپٹ افسران کو نوکلی سے فارق کیا گیا ہے ان میں ایک صاحب ایسے بھی ہیں جنہیں 23 مارچ کو تمگہ امتیاز سے نوازا گیا تھا یعنی ایسے لوگ بھی شامل ہیں جن کو ریاستے پاکستانی تمگہ امتیاز دیا تھا اب ذرا دیکھ لیں کہ تمگہ امتیاز کا میرٹ کیا ہے تمگہ امتیاز سے تو لوگوں کا اس دن ہی یقین اٹھ گیا تھا جس دن گریدہ فاروقی کو تمگہ امتیاز دیا گیا تھا تو لہٰذا اسی طرح کے افسر کو تمگہ امتیاز دیا گیا اور وہ اس کو اب فارق کر دیا گیا وہ یعنی 23 مارچ ابھی گزرے جمع جمع چار دن نہیں ہوئے اور افسران کی کرپچر پکڑی گئی ہے اور تمگہ امتیاز والی سرکار بھی جناب فارق کر دی گئی ہے پھر گنڈاپور نے بیان دیا اس بیان پہ کافی لے دے ہوئی جو گنڈاپور نے کہا کہ ہم اسلامباد پہ قبضہ کریں گے اب کے پی کے کی حکومت اس بیان سے پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہے وزریعالہ علی امین گنڈاپور کی اسلامباد پر قبضے والی تقریر سیاسی بیان ہے اس کو سنجیدگی سے نہ لیا جائے پی ٹی آئی رینما شوکت یوسف ترجمان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو سیریا سے نہ لیا جائے دوسری طرف ہم اند میر بول رہے ہیں مسلسل بول رہے ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا آسمان جھانگیر کانفرنس کے اندر کہ ہم ایک اینکرز کا فورم بنانے جا رہے ہیں اور اگر ہمیں مالکوں کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایجنسز کی جانب سے دباہ ہوا کہ آپ نے اس بندے کو بلانا ہے یہ بات کرنی ہے یہ بات نہیں کرنی یہ پروگرام کرنا ہے ہماری پسند کا پروگرام کرنا ہے تو پھر ہم پبلک کو وہ ساری باتیں بتا دیں گے اب ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے تو اس کے علاوہ بھی حمد مہیر صاحب بھارت کے حوالے سے باجوہ کے حوالے سے مسرسل بولتے ہیں تو اب امران ریاض خان امران ریاض خان ایک دعویٰ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میری معلومات کے مطابق حمد مہیر صاحب کے خلاف کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے شاید انہیں بھی معلوم ہے اور ممکن ہے کہ وہ ان خطرات سے دیکھنے اور سننے والوں کو آگاہ بھی کر دیں کہنا صرف یہ تھا کہ ایسی کسی بھی کاروائی کا ہم مل کر مقابلہ کریں گے اور ازادیہ کا وجود ہمیں متحد پائیں گے یعنی پوری قوم نے مل کر حمد مہیر کا دفاع کرنا ہے اس بات کو چھوڑ کے کہ حمد مہیر کے نظریات کیا ہیں کیا نہیں ہیں وہ ان کا حق کیا بولنا ان کو بولنا چاہیے چاہے وہ امران خان کی حق میں بولے چاہے وہ امران خان کے خلاف بولیں لہذا اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو پوری قوم ان کے خلاف ہوگی پھر آج حکومت کی جانب سے اور خاص طور پر نواز گروپ کی جانب سے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم نیسٹر بن گئے اور میں نے آکتایا تھا اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دینے کے لیے اور پھر نواز شریف پر شہباز شریف پر نظر رکھنے کے لیے اور پھر مریم جو ہے وہ مرکز کے اندر بھی با اختیار رہنا چاہتی ہیں نواز شریف بھی مرکز کے اندر با اختیار رہنا چاہتا کہ چلے پنجاب کی حکومت تو ہے ہی مرکز کے اندر بھی ہمارے اپنے بندے ہوں پہلے تو وہ جیسے مکھن میں سے وہ بالے نکالتے ہیں مکھی نکالتے ہیں اور بھینک دیتے ہیں ایسے ہی سحاق ڈار کو سائل لائن کر دیا گیا تھا جو مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ کے امید وار دے تو اب جناب ان کو ڈپٹی وزیر آزم بنا دیا گیا اور اب سوالات اٹھ رہے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ آئین کے اندر یہ ڈپٹی پرائیم نیسٹر کی نائب وزیر آزم کی کوئی گنجائش بھی یا نہیں اور خاص طور پر پیپرز پارٹی کے جانب سے اب اس کی مخالفت شروع ہو چکی ہے فرطاللہ بابر سابق سینیٹر ہیں سابق صدر کے ترجمان بھی سینئر رہنمائے سابق سیکٹری جنرل بھی ہیں یہ پیپرز پارٹی فرطاللہ بابر کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفکیشن سرکولیٹ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جانب سے عساق ڈار کو ڈپٹی وزیر آزم بنایا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فیک ہوگا کیونکہ تو کہتے ہیں کہ آئین کے اندر کسی ایسے عودے کی گنجائش نہیں ہے تو اسی لیے وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ شاک گزرا کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ فیک ہے کیونکہ آئین کسی بھی ایسے عودے کی اجازت نہیں دیتا لیکن مزے کی بات کیا ہے کہ جب زرداری صاحب نے بڑک ماری تھی نا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے تم تین سال کے لیے آتے ہو ہم نے ہمیشہ رہنا ہے اس کے بعد زرداری صاحب پر رہو گی تھی زمین تنگ زرداری صاحب یو ای بھاگے تھے اس وقت زرداری کو ریسکیو کیا تھا چودریوں نے اور اس وقت جناب پرویز الہی کو یوسف رضا گلانی کے دور میں ڈپٹی وزیر آزم بنایا گیا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ جب کسی کو ڈپٹی وزیر آزم کا عوضہ دیا گیا تھا اور اس وقت یہی فرداللہ بابر جو تھے وہ ترجمان ایوان صدر ہوا کرتے تھے اب کچھ لوگ کہتی ہیں کہ نہیں وہ ایک خاص مدد کے لیے تھا جبکہ سلمان اکرم راجہ کہتی ہیں ڈپٹی وزیر آزم کا کوئی کام نہیں ہے یہ ایک نماشی عوضہ ہے یہ عوضہ صرف انا کی تسکین کے لیے ہے اس کے علاوہ اس عوضے کا کوئی کام نہیں ہے دوسری طرف عمران خان نے علی نواز عوان کو پارٹی میں واپس لینے کی منظوری دے دی ہے اس سے پہلے فواد چودری شریمزاری ملکہ بخاری وغیرہ کی بھی منظوری ہو چکی ہے کسان بچارے اتجاج کر رہے ہیں کیا کریں اتنی مہنگی خواد اتنی مہنگی جو ہے وہ دوائیاں فصلوں کی اور سارا دن محنت مزدوری راتوں کو وہ جا کے نیرو پر پانی لگاتی ہیں سانپ اور پتہ نہیں کتنا مشکل کام ہے اگر کسان اپنی اس میں مزدوری شامل کریں نا کہ وہ جو سارا دن فصلوں کے پیچھے زلیل ہوتی ہیں ادھر ٹریکٹروں کی جو ہے ٹریکٹروں کے پیسے اور ادھر جناب وہ ساری فصلوں کو پانی پٹرول مہنگا ڈیزل مہنگا خواد مہنگی ملتی نہیں ہے تو پھر یہ گندم آپ کو پانچ ہزار روپے فی مان بھی بیٹنا نہیں آپ کو بارے میں آتا یہ جتنی آپ محنت کرتے ہیں یہ پانچ ہزار بھی کم ریٹ ہے اور ادھر سے نہیں کیونکہ جو زمیندار چھوٹے کسان ہوتے ہیں وہ سارے ان کے گھر کا سودہ سلف بچوں کی فیسے کپڑے جوتے سارا کچھ اسی پہ چلتا ہے پورے ملک بچارے پالتے ہیں تو اب کسان اتجاج کر رہے ہیں لیکن اب ملک بھر میں میڈم چیف خاص طور پنجاب بھر میں میڈم چیف منسٹر نے اپنے تمگے والے پولیس کو پولیس افسر کو اس جوکر کو کہہ دیا ہے کہ کسان رینما جو اتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں لاہور ان کے راستے روکیں اور خبر یہ ہے کسان رینماوں کے گھروں پر چھاپیں مارے جا رہے ہیں اور ان کی گرفتاریوں کا عمل شروع کر دیا گیا ہے مریم نواز صاحبہ کسانوں کو اس حد تک تنگ نہ کریں کہ ہم سے بھی کسانوں کو روکنا مشکل ہو جائے چیر میں کسان اتحاد خالد حسین بات ان کے جانے سے یہ کہا گیا ہے کہ بی بی ہمیں اتنا مجبور نہ کریں کہ ہمارے بھی کسان جو ہے ہماری بھی بات نہ مانیں اور وہ پھر تخت لاہور کے خلاف اعلانیں جنگ کر دیں تو یہ اس وقت میڈم چیف منسٹر کر رہی ہیں عادت پڑی جو بھی ہے کہ جو بھی بولتا ہے نو مہی میں ٹھوک دو گرفتار کر لو مارو مار دھڑ کر کے لوگوں کی آواز دباؤ تو کسانوں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میڈم ہم کسان ہیں ہم منت کرتی ہیں مزدوری کرتی ہیں ہم جو ہیں وہ کوئی ممی ڈیڈی برگر لوگ نہیں ہے ہم آپ کے بینڈ بجاتیں گے پاکستان سلام پاک